مزبان مزبا اور آپ دیکھ رہے تسنیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے اس وقت کی بڑی خبروں کی اور ریاست اتر پردیش کے مزفر نگر میں ہونے والے دوزار تیرہ کے فسادات میں بی جے پی کے رکن اسیمبلی وکرم سینی کو دو سال کیت کی سزا ملی ہے اس کیس میں اب تک بارہ افراد کو سزا ملی ہے سندوزار تیرہ کے مزفر نگر فسادات کیس میں کوٹلی کے بی جے پی ایمیلے وکرم سینی سمیت بارہ ملزمان کو عدالت میں کسروار ٹھہرایا ہے اور انہیں دو سال کیت کی سزا سنائی ہے سبی پر دس ہزار روپیے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے دراصل انتیس اگرز دوزار تیرہ کو ایس ایچ او جانسٹ نے گاؤں میں دو پارٹیوں کے درمیان مارپیٹ اور فائرنگ کے معاملے میں ایمیلے وکرم سینی سمیت چوبیس ملزمان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ہچ کوٹ چار نے ایمیلے سمیت بارہ ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے بعد میں عدالت نے ایمیلے وکرم سینی سمیت سبھی کسرواروں کو پچیس پچیس ہزار روپی کے مچھلکے پر زمانت دے دی واضح رہے کہ ستائیس اگرز دوزار تیرہ کو جانسٹ تھانا علاقے کے تحت گاؤں والوں میں شاہنواز نام کے شخص کے قتل کے بعد ملک پورا کے ریاشی سچین اور گروہ کو قتل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گاؤں میں کشیدگی فیل گئی تھی 28 اگست کو سچین اور گروہ کو آخری رسممہ سے لوٹتے وقت لوگوں نے قوال میں مارپیٹ اور توڑھوڑ کی جس کے بعد قوال میں دونوں برادریوں کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اس معاملے میں نو لوگوں کو موقع ورادہ سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ پندرہ فرار ہو گئے تھے منگل کو جمہو کی ڈپتی کمیشنر آوانی لواسا نے ایک حکام نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب جمہو میں رہنے والا کوئی بھی شخص وارٹر بن کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے چاہے اس کے پاس اپنی رہائیت ثابت کرنے کیلئے کوئی تجویز کردہ دستاویش نہ ہو اگر ایسے لوگ پچھلے ایک سال سے کسی جگہ رہ رہے ہیں تو وہ وہاں سے اپنا وارٹر آئی ڈی بنوا سکتے ہیں اس لیے مطالقہ تحصیل دار موقع پر جائے گا اور اس کے جانچ کرے گا اور سیٹیفیکٹ جاری کرے گا جس کی بنیاد پر اس شخص کا وارٹر آئی ڈی بنائے جائے گا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وارٹر لسٹوں کا جائزہ پندرہ ستمبر سے شروع ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے وارٹروں کی رہائیت ثابت کرنے کے لیے بجلی پانی یا گیس کنیکشن آدھارکار کسی بھی بینک پاسپورٹ آفیس کی پاسبک پاسپورٹ کے دستاویزات زمین کے کاغذات کرائیتار کی صورت میں لیزیزینس یا اپنا گھر ہونے کی صورت میں ریجسٹر سیل ڈیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے تیہ کردہ پیرامیٹرز کے مطابق مسکورہ بالا دستاویزات میں سے کوئی بھی دستایاب نہیں ہے تو افسر موقع پر جا کر مطالقہ شخص کے رہائشگاہ کی جانچ کر سکتا ہے اس آپشن کے تحت دی سی سموجوں نے جلہ کے تمام تحصیل جانداروں کو یہ حق دیا کہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ضرور چھانبین کرے بعد میں رہائش کا سرٹیفکٹ جاری کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر نئے ووٹروں کے نام کا اندازہ کیا جائے گا ڈی سی کے اس حکم نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو جمعہ و کشمیر کے دو مسائل ہیں لیکن فیلحال اپنے آبائی علاقے میں مقیم نہیں ہے اور موجودہ علاقے سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں جمعہ کے ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے ریجسٹریشن کے لیے کاغذات کی منظوری کے لیے جاری کردہ لیٹر بطور انتخاب کندگان تمام تحصیل داروں کو یہ اکتیار دیتا ہے کہ وہ جمعہ میں رہنے والے لوگوں کو ایک سال سے زیادہ عرصے سے رہائش کا سرٹیفکٹ جاری کریں رہلی کے وزیرالہ ارون کیجریوان نے پچاس نئی ایسی سی اینجی بسوں اور چھانسٹ انفورسمنٹ گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا وزیرالہ ارون کیجریوان نے اس موقع پر کہا کہ ان بسوں کو بوانہ میں بنائے گئی ڈیپو میں رکھا جائے گا اور یہ چھے نئے روٹس پر چلے گی ایسی دیسی رابطوں میں بہت مدد ملے گی یہ تمام ایسی سی اینجی بسے سی سی ٹی وی کیمرے پینک بٹن اور جی پی ایس سمیت بہت سے جدید علایت سے لیس ہے اس کے علاوہ وہ پہلی بار بس لین انفورسمنٹ کے لیے موٹر سائیکلیں بھی مطالف کرائے گئی ہیں جو تنگ سڑکوں پر استعمال کی جائے وزیرالہ ارون کیجریوان نے کہا کہ دیلی میں اب تک سب سے زیادہ سات ہزار تین سو بیس بس سڑکوں پر ہیں سال دوزہ پچیس تک اسی فیصد الیکٹرک بسوں کے ساتھ دس ہزار سے زیادہ بسیں دہلی کے لوگوں کی خدمات کے لیے دستیاب ہوں گی پچھلے دو تین برسوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں کئی نئی الیکٹرک اور سی اینجی بسیں مطالف کرائے گئی ہیں ہمارا وزن یہ ہے کہ دہلی کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے کسی بھی ترکی یافتہ ملک کے کسی بھی شہر سے بہتر ہو بسوں کو ہری جنڈی دکھانے کا پروگرام راجگار ڈیپو میں مناغد ہوا جس کے دوران وزیرالہ اروند کجریوال نے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گیلو کے ساتھ بس لین انفورسمنٹ گاڑیوں اور لوفروں ایسی سی اینجی بسوں کا جائزہ لیا وزیر ٹرانسپورٹ نے وزیرالہ اروند کجریوال کو بتایا کہ ایسی سی اینجی بسوں میں حفاظتی رہنمہ ہدایت کا خاص خیال رکھا گیا ہے ان بسوں کے لیے چھ اضافی روٹس بنائے گئے ہیں جو بنیادی طور پر دہی علاقوں کا احتیاء کریں گے اس موقع پر وزیرالہ اروند کجریوال نے کہا میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم ڈیلی کو جدید ٹرانسپورٹ سسٹم دینا چاہتے ہیں ڈیلی ملک کی راجدانی ہے ڈیلی کے لیے ہمارا وزن یہ ہے کہ ڈیلی کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے کسی بھی ترکی یافتہ ملک کے کسی بھی شہر سے بہتر ہو ڈیلی میں اب تک کلسٹر بسوں کے 360 روٹس ہے آنے والی 59 سینجی بسوں میں سے چھ اضافی روٹس بنائے گئے ہیں جو بنیادی طور پر دہنی علاقوں کا احتیاء کریں گے 9 نومبر 2023 تک 1800 الیکٹرک بسے ڈیلی کی سڑکوں پر ہوں گی خواتین اور بچوں کی ترکی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے لڑکیوں کی ہنرمندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نریندر مودی نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم نے سماج میں ایک بڑی تبدیلی لائی ہے خواتین اور بچوں کی ترکی کی وزارت مو سی ڈی نے ہنرمندی اور کاروباری کی وزارت ایم ایس ڈی آئی اور اکلوتی امور کی وزارت کے اس طرح سے چھوٹی بچوں کی عالم دین کے موقع پر نو عمر بچوں کے لیے گیر روایتی روزی روٹی این ڈیل کے بس منظر میں بیٹیا بنے کشل کے انوان سے ایک بین وزارتی کانفرنس کا انعقاد کیا خواتین اور بچوں کی ترکی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی اس تقریب کے مہمانی خصوصی تھی جبکہ خواتین اور بچوں ترکی کی وزیر مملکات ڈاکٹر منج پارا مہندر بھائی و سی ڈی کے سیکیٹری انویندر پانڈے ایم ایس ڈی اے کے سیکیٹری اطول کمار تیواری اکلوتی امور کی وزارت کے سیکیٹری مہکمیت سنگھ بھاٹیا کھیلوں کے مہکمے کے سیکیٹری ان سی پی سی آر کی سربراہ محترمہ سجاتہ چترویدی وزارت تعلیم کے جوائنڈ سیکیٹری پرینگ کانون گو ریاستوں کے نمائندے اور ڈیبلو سی ٹی کے وزارت کے عالی حکام ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی خواتین اور بچوں ترکی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے اپنے کتاب میں کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان دوہزر پندرہ میں وزیراعظم نریندر موڈی کے ذریعے شروع کیا گیا تھا انہوں نے میاری تعلیم اور ایکاس مواقع کے ساتھ لڑکیوں کو بائک تیار بننے کی سمیت میں کام کرنے کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے درمیان ہم آہنگئی پر زور گیا انہوں نے کہا اگر لڑکیوں اور خواتین کو بائک تیار نہیں بنایا گیا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا انہوں نے مزید کہا کہ سرکار نے سنفی تہمات کی باوجود لڑکیوں کی حوصلہ وزائی اور انہیں بائک تیار بننے کے لیے اپنی پسند کا کاروبار منتخب کرنے پر زور دیا ہے پروگرام کی اہم کشش میں محترمہ اسمرتی زبین ایرانی اور نو امر لڑکیوں کے گروپ کے درمیان باتچیت رہی جنہوں نے بچپن کی شادی سنف کی بنیاد پر امتیازی اور مالی مشکلات کو دور کر کے اینٹی ایل میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے اس باتچیت کے دوران وزیر موصفہ نے کہا کہ خواتین و اتفال ترکی کی وزارت سکول کے بعد اپنے اکیڈمک کورسز کا اندخاب کرنے کے لیے لڑکیوں کو صلاح دینے اور اتفال کی دیکھ بال کرنے والے اداروں میں ان کی مالی ازادی اور ان کو بائک تیار بننے کی عمل کو آسان بنانے کے لیے ہنرمندی سیٹ دستیاب کرانے کی سمت میں بھی کام کر سکیں گے وہی قومی دار الحکومت ڈیلی کے مسلم اکسریتی علاقہ عیدگاہ ویلکم جفراباد میں مرکز الاکھیر ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اتمام تیسوہ پندرہ روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ کی پہلی نشست کا آگاز ہو گیا اس اجلاس کے واحد مخطیب معروف عالم الدین مفسر قرآن مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگیر امین اید ملاد النبی کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد کی تشریف آواری انسانیت کی بقا اور اس کی فلح کی زمان انہوں نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ ترین نظام زندگی اور مکمل آئین حیات عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری کا مقصد بلگتی اور سسکتی انسانیت کو سبون عطا کرنا ہے ایک ایسا ماحول جس میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے جہاں شراب نوشی زندگی کا خسن تصور کیا جاتا ہے زناکاری کا بازار عام تھا قتل وگار تگری معاشرہ کا ایک حصہ بن چکا تھا ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سال انقلاب پریافہ کیا کہ بدی پر نیکی کا گلب ہو گیا مولانا نے کہا اسلام کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کوئی بات زبردستی نہیں منواتا وہ اپنی ہر بات کے پیچھے دلائل و شہاوت کا ایسا امبار لگا دیتا ہے کہ انسان کی زبان ہی نہیں انسان کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ ہاں ہاں یہی حق ہے مولانا بلگی میرانی نے یوم ولادت مصطفیٰ پر گیر شریح حرکت کے تعلق سے کہا کہ لڑکے اور لڑکیا اس موقع پر ڈانس کرتے ہیں اور ترے ترے کی نظریہ حرکتیں انجام دیتے ہیں یہ محبت مصطفیٰ کی اظہار کی نہایت کبھی تر ہے امت کو اس سے پرہیس کرنا چاہیے اجلاس مولانا عبدالباسد قاسمی کی صدارت میں منقد ہوا جبکہ نظامات کے قرائز مولانا محمد تاہیر حسین قاسمی نے انجام دیے اجلاس کا آگاست شیخ احمد جمیر مدنی کی تلاوت اور حافظ عبدالکلام کے نیت سے ہوا اجلاس میں مولانا مفتی شامل زمہ قاسمی مولانا انیک افتر مولانا اسد مولانا حسن ازاد حاجی محمد ناصیر حاجی محمد سروور کے علاوہ بڑی تعداد میں سامین نے شرکت کی رات دی گئے مولانا بلاگریامی کی دعا پر اجلاس پر احتمام ہوا وحی اتر پردیش کے جلہ وارناسی میں واقع گیان وابی مسجد کے احاتے میں موبینہ شولنگ دا پیچ اتر پردیش کے جلہ وارناسی میں واقع گیان وابی مسجد کے احتیاطے میں موبینہ شولنگ داوے والے سٹرکچر کے ہندو فرق کی جانب سے کاربین ڈیٹیکٹنگ یا سوفٹنگ تفتیش کی مطالبے والی عرضی کے مخالف کرتے ہوئے مساجد انتظامیہ کمیٹی نے عدالت کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے انتظامیہ کمیٹی کے وقیل اخلاق احمد نے بتایا کہ ہوس کھانے میں موجودہ فوارہ جسے ہندو فرق شولنگ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ فتر کا بنا ہوا ہے اور اس کی کاربین ڈیٹنگ یا دوسرے کسی سوفٹنگ تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اخلاق نے نکتہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے اس تنزا کے حوالے سے بیس مائی کو اپنے فیصلے میں اس پورے حصے کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی لہٰذا اب اگر اس حصے میں کوئی بھی سرگرمی انجام دی جائے گی تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی میں شمار ہوگی ڈسٹرکٹ اجیے کرشنا وشویش کی عدالت نے اس معاملے میں دونوں فریقین کی دلائل سننے کے بعد اگلی سماعت کے لیے چودہ اکٹوبر کی تاریخ تیکی ہے مدی آیان کے وکیل وشنو شنکر جین نے بتایا کہ عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چودہ اکٹوبر کو اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنائیں گی سماعت کے دوران ایک بار پھر مسلم فریق نے اس بات پر بحث کی کہ یہ پروپرٹی سوٹ کا معاملہ ہے اور کاربین ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے ہم نے ایک بار اپنے موقف کی وضاحت کی ہے آل آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم میں کہا ہے کہ اسلامی قانون ایک مسلمان کو ایک بیوی رہتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا حق دیتا ہے مسلم کو بیوی کی مرضی کے خلاف کورٹ کے ذریعے سے ایسے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے عدالت نے کہا کہ جو مسلمان بیوی بچوں کی دیکھ بال کرنے سے کاثر ہے اسے دوبارہ شادی کا حق نہیں ہے یہ فیصلہ جسٹس ایس پی کے سروانی اور جسٹس راجن فکمار کی ڈیویزن بینچ نے عزیز الرحمان کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ بیوی کی رضا مندی کے بغیر دوسری شادی کرنا پہلی بیوی کے ساتھ ظلم ہے اگر عدالت پہلی بیوی کی مرضی کے خلاف ایسے شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ عورت کے باوقار زندگی اور ذاتی ازادی کے آئینی حق کے خلاف ورزتی ہوگی عدالت نے قرآن مجید کی سورہ چار آیت تین حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی اور بچوں کی مناسب دیکھ بال نہیں کر سکتا تو اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی فیملی کورٹ نے سنت کبھی نگری کی پہلی بیوی حمید النساء اور شفیق النساء کو شوہر کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف رہنے کے لیے حکم دینے سے انکار کرنے کو صحیح قرار دیا ہے عدالت نے اسلامی قوانین کے خلاف فیملی کورٹ کے فیصلے اور حکم نامے کو منسوق کرنے کے لیے دائر پہلی اپیل خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ہر شہری کو باوقار زندگی اور ذاتی زندگی گزارنے کی آزادی کا بنیادی حق دیتا ہے فیلال کی خبروں میں بس اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ